نارا اے تکبیر، نارا اے رسالت، نارا اے حیدری آپ کے سامنے پیزادہ محمد رضا ساکر مصطفی صاحب آپ سے مخاطب ہونے کوئی جو لفظ قرآن مجید کے کلمات نور پڑے جا رہے تھے ولل آخرتو خیر اللہ کا منال اولا ہر آنے والی گھڑی گزرتی ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی نارا اے تکبیر، نارا اے رسالت ہم غلاموں کا یہ فرض بنتا ہے اپنے آقا کی عزت و عبروں کی حفاظت کے لیے مولا اے کائنات تو کرتا ہی کرتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے ہم بھی وہ ڈیوٹی ادا کرتے رہی ہیں ہمارا فرض بنتا ہے ملانا ساکیب صاحب جا رہے ہیں ملانا ساکیب رضا مصطفی صاحب آئے ہیں اور ہم تھوڑا سے لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ ولیمہ بھی تھا وہ ٹینڈ کرنا تھا پھر ہم یہاں پر آئے ہیں تین بجے کا ٹائم ہے اور جو علاق آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ دفان آیا جس کے بجے سے سارے ٹینڈ وغیرہ گئے تھے اور دو کھمے بھی گرے ہیں اور کون کیسے آج بہت اچھا ہے مزہ آ رہا ہے چلا پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ جی پارکنگ کی جگہ کس طرح ترتیب سے بائک بسم اللہ خیر ماشاءاللہ یہ جی ابھی آپ جن سا دیکھ رہے ہیں نا ٹینڈ وغیرہ لگے نہیں ہوئے یہ اس لئے لگے کہہ رہے ہیں کہ صبح دفانس آیا تھا اور جتنے بھی ٹینڈ وغیرہ تھے وہ سیٹ پہ گر گئے ہیں اور ایک جن سا نا خمبہ بھی نیچے گر گیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں اچھی جواب پہا جائے راب میں لائیں کہ آدمیر پہلائیں ملو بلو ساتھیں ملوچی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہنے کا سکتہ تھا ایم پی ایسا تھا ایم وزیر تھا مشیر تھا جنرل تھا سکتہ تھا وزیرا حضر تھا ایسے لوگ ہیں ایمان موسیقی 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 کبھی بھی کم نہیں ہونے پائے گا بلکہ ابھی جو لفظ قرآن مجید کے کلمات نور پڑے جا رہے تھے ولل آخرتو خیر اللہ کا منال اولا ہر آنے والی گھڑی گزرتی ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی اور میں اس پہ سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں جب سے ہم نے بوش سنبھالا ہے ہماری ہر قدر پامال ہوئی ہے میں جب چھوٹا تھا تو میں اقتحاد کا رہنے والا ہوں تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ گاؤں میں ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی کہلاتی تھی لیکن آج ان پچیس سے تیس سالوں کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ معاشرت زوال پذیر ہوئی اور اقتحادہ آلیہ فنا ہوئے آج جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے آج اقتحادہ مٹ گئے گھر کی آگ بجی تو کچھ سامان بچا تھا جنلے سے سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے آج بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہا ہے انسانیت دم توڑ رہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی اقتحادہ آلیہ تھی وہ فنا پذیر ہوئی ہر قدر نیچے گئی ہے کیوں اس لیے کہ اقتحادہ کی حفاظت ہمارا ذمہ تھا ہم اس کو نبھا نہ سکے اور قدر زوال پذیر ہو گئی لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور کا ذکر ہر آن بڑھتا ہی رہا جب ہر قدر فنا پذیر ہوئی تو حضور کا ذکر کیوں بڑھتا رہا اس لیے کہ اقدار کو نبانا یہ ہماری ذمہ داری تھی پوری نہ کر سکے اور حضور کی عظمتوں کے جھنڈے اونچے رکھنا یہ رب کا ذمہ کرم تھا اس لیے حضور کا ذکر کبھی بھی اونچا کبھی بھی جو ہے وہ سرنگو نہیں ہوگا حضور کے نام کا جھنڈا ہمیشہ اونچا ہی رہے گا چاند تیڑی میڑی لکیریں تراش کر کے کچھ باتن اور بدخسلت لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید ہم پیغمبر حسن و جمال کی عظمتوں کو کام کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ پوری کائنات کے اندر نام میرے حضور کا ہی گونچتا دکھائی دینے لگا چاند کی طرف مو کر کے دھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا دھوکنے والے کا اپنا مو ہی گندہ ہوتا ہے چاند اسی آگ و تاپ کے ساتھ چمکتا رہتا ہے مدینہ کا چاند کل بھی روشن تھا اور مدینہ کا چاند آج بھی روشن ہے اور میرے امام نے کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خواب ہو جائے جل جانے والے اب آپ کا ذوق اور محبت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ میں کچھ اور گفتگو کروں لیکن مجھے وقت کی تنگ دعوانی کا اس قدر احساس ہے اور میں میرے بعد جو شخصیات جلوہ فراز ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میرا موجود رکاوٹ بنے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ وسط دل تو بہت تھی وسط سہرہ کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کم ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِلْخَمْدَ صاحب اپنے خیالات کا ادار فرماتے ہیں اور صاحب جی دعا انشاءاللہ انہیں ماضی اثر ادا کرتے ہیں کانفرنس کا اتمام کیا انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں ہم غلاموں کا یہ فرض بنتا ہے اپنے آقا کی عزت و عبرو کی حفاظت کے لیے مولا کائنات تو کرتا ہی کرتا ہے ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم بھی وہ ڈیوٹی ادا کرتے رہے ہیں حضرات میں نے اپنا وقت قبلہ مصطفی صاحب کی خدمت پر پیش کیا تھا کہ وہ گفتگو آگے لوگ شائک ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے احترام ہیں تو وہ گفتگو کو اور آگے بڑھاتے تھے لیکن وہ ہمیشہ کی طرح ان کے نفس میں جو انکساری اور اجز اور محبت ہے وہ اپنی مثال آپ ہے آئیے مل کے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں میرے پروردگار تمہیں اپنے نبی کی غلامی کی عزت اتا کی اس کی خدمت اور رزق عزت کی حفاظت کی ہمیں توفیق اتا فرما جن دوستوں نے یہ خوبصورت محفل کے تمام کیا جو معززین علاقہ جو زعام آئے امت یہاں تشریف لائے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ان کو بھی ہمیشہ اپنے نبی کے غلامی کی عزت اتا فرما میرے مالک اپنی حبیب قصد کا ہم اور ہمارے علامہ جو یہ حفاظت کا فریض آدھا کر رہے ہیں ان کی عزتوں میں ان کی عفاظت فرما اور انہیں اپنی نگاہ خاص میں ان کے درجات کو بلد فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی اللہ خیرت حسنا وکن عذاب النار وادخلنا الجنة معل براد یا عزیز جا غفار یا رب العالمین وصل اللہ علیہ حبیبی خیر خلقی ونور عرشی محمد وعلہ آلہی وصحابی اجمائین برحمتکا یا ارحم الراحمین میں بارے دگر منتظمین کو اس بسورت احتمام پہ مبارک پاکش کریں ادوردگار اپنے نبی کے صدقے بارش کا جو ہے وہ کرم اور رحم کی بارشتہ فرمائے ہماری جو زمینے پہ جب ہیں ہماری فصلیں خوشک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آباد کرے ان میں اور نظافہ فرمائے ہماری جو زندگی کی بیماریاں ہیں بیمار لوگ ہیں ان کو صحت اور ان کو کرم سے نواز دیں اور ہمارے اس ملک کے اوپر جو آج کر افرا تفریق کا دور ہے سمجھ نہیں آرہا کون حق پہ ہے کون غلطی پہ ہے کیا کرنا چاہیے کس طرح ملک کی فاظت ہو ہمیں سجا دے ہمیں سمجھا دے ہمیں اپنے نبی کے قدموں پہ چل لیتی توفیق اطاف فرمائے آمین یہاں پر یہ جی سب کچھ ختم یہاں پر یہ پھر ویلوگ کرتے ہیں امید ہے یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ